بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم جو پانچ وقت کے نماز ہی ہیں خاص طور پر جو بزرگ ہیں بزرگوں کے یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کے ان کی زیادہ پرشانیوں کے خاص طور پر سردیوں کے مسئلہ ہیں کہ رات کو بھی بار بار اٹھ کر پشاپ کرنا پڑتے ہیں اور دن کو بھی جہاں ہر نماز سے پہلے بزرگ کرنا پڑتے ہیں اور ٹھنڈے پہلے سے بزرگ کرنا پھر اسے پرشانی بنتی ہے تو ان کے لیے زبرداز نسخہ ہے آسان سی چیزیں ہیں صرف تین چیزیں ہیں یہ آپ نے کوٹ پھان کر آپ نے اس کی پھکی بنانی اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءلہ اس کے استعمال سے جو مسانی کی کمزوریاں یہ ختم ہو جائے گی بار بار پشاپ آ رہا ہے روک روک کر پشاپ آ رہا ہے یا پشاپ کے قطرے آ رہے ہیں تو یہ انشاءلہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین آپ کو نسکتر لیکچہ تو مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹ سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا چنل آپ پر مل جائے گی اور آپ نے ہمارے چنل کا ریزٹ ضرور کرنا جب بھی آپ ہمارے چنل کا ریزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چنل پر ہر مرز کی ویڈیو ملے جائے گی چاہے زنانہ امراض ہیں چاہے مردانہ امراض ہیں چاہے بچوں کے امراض ہیں جنرل امراض کے لیے تقریبا تقریبا ہر مرز کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چنل پر موجود ہے اور اس ویڈیو میں بتا رہا گیا ہے کہ یہ مرزیں کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے وجوہات کے ہیں اس کے علامات کے ہیں اور اس کا پریز کے ہے اور اس کے احتیاط کے ہیں مکمل تفصیلی ویڈیوز ہیں ہر مارس کی ویڈیو آر ایڈیو مہارا چنل پر موجود ہے آپ مارچ کریں گے آپ کو مارچ پر ہر مارچ کی ویڈیو ملے جائے اگر آپ کو آپ کیسے دوست عباب بچتے بارے کسی کو بھی کوئی بیماری آمار چنل کا ویڈیو ضرور مارچ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں سے بنا کر آپ کو پارسل بجواز ہوا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نازم اس کے طرف چلتے ہیں اس کے اجزال اٹھ کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے تال مخانہ بیس گرام اور سمندر سوک یہ بھی اپنے بیس گرام لینی ہے اور تاج یہ بھی اپنے بیس گرام لینی ہے مطلب کہ برابر برابر آپ نے لینا ہے برابر بزن لینے بیس بیس گرام لینے پچاس پچاس گرام یہ آپ کے اپنی حیثیت مطابق ہے آپ نے یہ برابر بزن لے کے ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹ پھانا کر آپ نے ان کا پوڑا بنا لینا ہے اور اس کو اپنے پاس سے محفوظ کر رہنا ہے طریقہ استعمال بھی میں آپ کو اس کا بتاہتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے صبح و شام آدھ آدھ چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے یا تازے پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ دو دن کی اندر اندر آپ کو ریزرٹ ملے گا اگر آپ کا مسئلہ پرانا ہے زیادہ پرانی بیماری ہے تو آپ کو ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو یہ بیماری زیادہ پرانی نہیں ہے تو انشاءاللہ دو دن کی اندر اندر آپ کو جو بسانکی کندوری کے مسئلہ ہے پشاب بار بار آتا ہے یا پشاب روک روک راتا ہے یا پشاب کے کترے آتے ہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے یا یہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کے نماز جو ہے یہ فاسد ہو جاتی ہے تو خاص طور پر بزرکوں کو بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے بار بار اٹھنا بار بار پشاب کرنا اور ہاں نماز سے پہلے جو ہزو کرنا تو ان کے لئے تھوڑا سی پریشانی کے مسئلہ ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بزرگوں میں ہو جاتا ہے مسئلہ کی کمدوری بار بار پشاب بلنا پشاب کے کترے آنا تو یہ بزرگوں میں یہ مسئلہ دیکھا جاتے گیا ہے تو آپ نے بزرگوں کو بنا کر لیے لازم استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تو آپ یہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زبردہ نوز کا آسان ہے سستہ تری نوز کا بنا استعمال کرنے میں مجھے اللہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ کی لئے اللہ حافظ